اگر آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب ہم ورڈس ایپ سے کوئی بڑی فائل سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیم بی سے بڑی فائل ہم نہیں سینڈ کرواتے تو کبھی لوگ کرائکولا ورڈس ایپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے ڈیٹا کی سکریسی کا خطرہ رہتا ہے تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سول آئیم بی سے بڑی فائل کیسے سینڈ ہوتی ہے تو پہلے ہم اس میں سول آئیم بی سے بڑی فائل کو سینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اس میں ایک فائل کو لے رہا ہوں یہ چوبیس پوائنٹ چھاسٹ آئیم بی کی ہے اس کو اگر میں ورڈس ایپ کے اوپس سینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھئے کیا آتا ہے تو یہ سینڈ نہیں ہو پائے گی تو یہ سول آئیم بی رہ کے باقی کی فائل کپکی کو کاٹ دے گا تو اب تھوڑی ورڈس ایپ کے سافٹ پیر کے ساتھ تھوڑی چھیڑ کھانی کرتے ہیں تو پہلے ورڈس ایپ کو پکڑ کے اس کی سرویس کو سٹاپ کرتے ہیں اس کے میں نے کلک کیا فورس سٹاپ اس کی سرویس سٹاپ ہو گئی آپ کے تین طرح کی میموری ہوتی ہے انٹرنل میموری ایکسٹرنل میموری اور اس کے ڈیوائس کی ایسی میموری جس پہ ایپ سے انسٹال ہوتے ہیں جو کبھی ویزیبل نہیں ہوتے اس کو ویزیبل کرنے کے لیے آپ کو یہ سافٹ ایر ڈالنا پڑے گا اس فائل ایکسٹرن کر کے لیکن آپ کے فون میں اس فائل کو ریڈ اور رائٹ کی سیس کے لیے آپ کا فون اس کام کے لیے روٹڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا فون روٹڈ ہے تب ہی آپ یہ کر پائیں گے تو میں نے اس کو کھولا تو اب میں اس کے فولڈر کو براوس کرتا ہوں اس میں میں جاتا ہوں ڈیوائس میں چھان سے دیکھئے یہاں پہ ڈیوائس انٹرنل سٹورج اور انٹرنل سٹورج الگ الگ ہیں ڈیوائس میں ہم جائیں گے ڈیٹا کے فولڈر میں اس میں پھر سے ڈیٹا کے فولڈر میں اس میں ہم ڈھونڈیں گے وٹس اپ کو com.whatsapp لیکن ڈھونڈ نہیں پائیں گے تو ہم سرچ کر لیتے ہیں com.whatsapp com.whatsapp میں ہم جائیں گے shared preference میں یہ وٹس اپ کا انسٹالیشن فولڈر ہے اس میں preference.xml اس فائل کو ہم ایڈٹ کریں گے اس کو ایڈٹ کیجئے اس میں دھیان سے دیکھیں اس میں لکھا ہے int media limit mb equal to value equal to 16 اب میں اس mb کی 16 کی value کو change کر کے کر دیتا ہوں 100 مجھے 100 mb تک کی فائل send کرنی ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں save yes تو اب یہ save ہو گیا اس کے بعد جب ہم whatsapp کو شروع کریں گے تو اس 100 mb کو وہ اٹھائے گا اور وہ نہیں اٹھائے گا تو آپ کو ایک بار سے فون کو restart کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم دوبارہ سے یادی سے اسی فائل کو send کرنے کی push ہیں ایک بار میں whatsapp کو on کر کے off کر دیتا ہوں اس کی service کو ہم نے stop کیا تھا تو whatsapp کو دوبارہ on کرنے سے اس کی service چل جائے گی تو اس کے لئے ہم پھر آئیں گے file manager میں اسی 23 mb کی file کو 24 mb کی file کو send کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ دیکھئے اس کے 25 mb کی file کو پورا اٹھا لیا آپ اسے آرام سے send کیجئے اب 25 mb کی file بھی بڑے آرام سے send ہو جائے گی اور اس کے upload ہونے کو سمیں لگ سکتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کی speed کتنی ہے تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اور یہ hacking کا کوئی trick نہیں ہے یہ ایک بہت ہی سدھارن trick ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے